اب ایک نئی کہانی آئی ہے کہ ہمیں نہیں پتا یہ درجہ پرچہ کے سے درج کیا یہ اب وفاقی مدرہ بھی کہہ رہے ہیں عزیزیزم صاحب سے منصوب کیا گیا کہ ان کو کوئی علم نہیں تھا اور بڑے نراض ہوئے ہیں جب ان کو پتا چلا ہے تو ملک کو تو مسئلہ یہ ہے کہ عزیزم کو پتا نہیں ہے کہ آٹا جو ہے وہ چتر سیسی روپے کا بک رہا ہے عزیزم کو پتا نہیں ہے کہ چینی ایک سو دس سے اوپر بک رہی ہے عزیزم کو پتا نہیں ہے کہ بے روزگاری ملک میں عام ہو گئی ہے غربت بڑھتی جا رہی ہے اس کا بھی عزیزم کو علم نہیں ہے عزیزم کو علم نہیں ہے کہ بحیشت تباہ ہو گئی ہے عزیزم کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ انہوں نے دو سال میں اتنے قرضے لے لیے ہیں جو پچھلے دس سال میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیبلز پارٹی کی حکومت نے نہیں لیے تھے اس کا بھی علم نہیں ہے ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ سی پیک بند ہو چکا ہے ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ آج ہم عالمی دنیا میں اکیلے ہیں چار دن اس وزیراعظم کے بزرار لگے رہے جداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتے رہے آج پرچہ درج ہو گیا ہے میری ان سے گزارش ہے پرچے میں شامل ہو جائیں پرچے میں اپنا نام شامل کریں کہ ہاں ہم بھی گوائی دینے والے ہیں کہ فلانا آدمی جدار ہے فلانا انڈین ایجنٹ ہے آج پورا بلک رو رہے ہیں ہنس کون رہے ہیں ہندوستان اور موڑی جب دنیا کے سامنے ہم نے رکھا کہ ازاد کشمیر کا وزیراعظم ہندوستانی ایجنٹ ہے ہم نے اس پر پرچہ درج کر دیا آپ کون سا مقدمہ کشمیر کا دنیا کے سامنے لڑیں گے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دو سابقہ وزیراعظم گدار ہیں ہمارے ڈیفنس منسل گدار ہیں ہمارے وفاقی وزیر گدار ہیں ہمارے سپیکر گدار ہیں ہمارے گورنر گدار ہیں ہمارے چیف نسل گدار ہیں اور بات یہاں رکی نہیں تین لیفٹر جنرل ریٹائرڈ جو پاکستان کی اہم ترین عدوں پر رہے ہیں یہ قابلیت کا پورا فوج جو پورا پاکستان اطراف کرتا ہے آج وہ بھی گدار ٹھہلے یہ بدنصیبی نہیں ہے اس ملکی طور کیا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ حبل وطنی کا سرٹیفکیٹ کہاں سے ملتا ہے تاکہ میں بھی اپلائی کروں وزیراعظم رہنے کے بعد میں بھی اپلائی کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے حبل وطنی کا سرٹیفکیٹ دینے کیونکہ گداری کا الزام تو آپ نے لگا دیا ہے یہ افسوسناک باتیں ہیں یہ حیران کن باتیں ہیں آج کوئی وزید عوام کی تکلیف کی بات نہیں کرتا عوام کی مشکل کی بات نہیں کرتا پاکستان کی مسائل کی بات نہیں کرتا صرف گداری کے الزام لگانے پر اور اب وہ بھی مو بند ہو گئے ہیں میرا ان کو چیلنج ہے باہر نکلیں ایف آئی آر میں شامل ہو بلزبان کو گرفتار کریں اور پرچا اور کیس چلائیں عوام کے سامنے کھلی ادارت میں پاکستان کا عوام کو دکھائیں کہ یہاں کون سے گدار ہیں گدار وہ ہوتے ہیں جو کھلی ادارت میں سامنے پاکستان کو فائدہ پہنچاتے ہیں گدار وہ ہوتے ہیں جو اسمیر کا سودا کرتے ہیں گدار وہ ہوتے ہیں جو سی پیک بند کرتے ہیں گدار وہ ہوتے ہیں جو ملک کی معیشت تباہ کرتے ہیں گدار وہ ہوتے ہیں جو عوام کو مشکل میں ڈالتے ہیں آج گداری اور حب الوطنی کے سرٹیفیکیٹ مت باتیں آج عوام کی مسائل حل کریں یہ پی ڈی ایم اسی لیے بنی ہے یہ گداری کے سرٹیفیکیٹ بانٹنے کے لیے نہیں بنی یہ حب الوطنی کے علامیہ جاری کرنے کے لیے نہیں بنی یہ صرف اور صرف پاکستان کے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے بنی ہے میں اس ایف ای آر کے قانونی پیلوں پر بڑی بحث ہو رہی ہے مجھے اس بحث سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بحث کبھی عدالتے میں ہوئی تو ہو جائے گی کیونکہ ایسے پرچے پاکستان میں پہلے بھی بنے لیکن اس سطح کے نہیں بنے کہ عزاز کشمیر کے وزیراعظم کو بھی شامل کیا جو لوگ پاکستان کے اہم ترین عودوں پر رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کی خدمت کیا ان کو بھی شامل کیا بغیر ثبوت کے شامل کیا تو اب میرا خیال ہے کہ پرمیسٹر کو پتا نہیں ہے پرمیسٹر کو پتا نہیں ہے وزراء کو پتا نہیں ہے کہ پرچہ کون کرا گیا اور پاکستان کا سب سے فرض سناس ایسے چو ہے جس نے نہ رات کی تاریکی دیکھی نہ قانون دیکھا ایک شخص آیا اس نے کہا جی میں پرچہ درج کرانا چاہتا ہوں پاکستان کے وزریعظم پر میں پرچہ درج کرانا چاہتا ہوں ازاد کشمیر کے وزریعظم پر فاقی بدراہ پر ایم این ایز پر اور اس نے رات کے دو بچ کے پچیس منٹ پہ پرچہ درج کر دیا اب میں بھی ایک پرچہ درج کرانا چاہتا ہوں میں بھی لاور جا رہا ہوں کل شادرہ جاؤں گا میں بھی پرچہ درج کرانا چاہتا ہوں میرا پرچہ عمران خان کے خلاف ہے جس نے میں نے بھی ٹی وی پر دیکھا ہے کہ پاکستان کے ڈی جی ایف آئی اے ایک فرد شناس پولیس اکثر پینتیس سال کی سروس کے بعد ریٹائر ہوا ہے اس نے کھلن کھلنہ ٹی وی پر کہا ہے کہ مجھے وزریعظم نے بلا کر کہا کہ نواز شریف مریم نواز کیپٹن سفزر دوسرے افراد پر پرچے بناو ان کو اندر کرو اس نے کہا کہ مجھے وزریعظم نے کہا کہ عمران خان پر عمران خان نے کہا کہ خواجہ عاصف پر آرٹیکل سکس کا پرچہ بناو غداری کا پرچہ بناو یہ اب آپ کو سمجھ آئے کہ غداری کہاں سے شروع ہوئی ہے جس آدمی کی ذہنی کیفیت یہ ہو جس کو اپنے آئینی حلف کی پرواہ نہ ہو جس کو آرٹیکل باستر تریسٹ کی پرواہ نہ ہو جس کو اپنے عوضے کی پرواہ نہ ہو جس میں اتنی حمد ہو کہ ہر قانون کو جھوٹ لائے ایک آلہ ترین سرکاری افسر کو بلائے اور اسے کہے کہ تم دوسرے لوگوں پر جھوٹے پرچے بناو غداری کے پرچے بناو ان کو اندر کرو تو اس افسر نے کہا کہ آپ کے پاس نیب موجود ہے یہ کام بڑا اچھا کر رہی ہے آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں تو آج یہ ظاہر ہو گیا کہ مجد عظم کے دا میں یہ جی میں سب کو اندر کرتا ہوں تو نیب اس کے قبضے میں ہے یہ پرچے یہی بنا رہا ہے شباب شریف کو کس نے جرفتار کروایا کون شباب شریف سے خوف زدہ تھا کون پی ڈی ایم سے خوف زدہ تھا کون اے بی سی سے خوف زدہ تھا پاکستان نیب کو بیس سال ہو گئے کوئی شخص بھی ریفرنس فائل ہونے کے بعد گرفتار نہیں ہوا یہ قانونی طور پر غلط بات ہے کوئی مقصد نہیں ہے قانون کہتا ہے تیس دن میں پرائل کریں اور کوئی سزا دیں یا بری کریں گرفتار کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے لیکن شباب شریف لیڈر ڈی اپوزیشن پارٹی پاکستان مسلمی نون کے صدر اے پی سی کے کو چیئرمن ان کو گرفتار کیا لیا اس کا کوئی جواز ہے اب ڈی ڈی ایف آئی اے کی باتوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ہمارا مزیراعظم جو ہے وہ سارا دن صرف اپوزیشن کو دبانے کے بارے میں سوچتا ہے ان کو گرفتار کرانے کے بارے میں سوچتا ہے ان پر غداری کے پرچے کرانے کے بارے میں سوچتا ہے یہ بالکل حقیقت ہے یہ سب باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ شاہ طرح کا پرچے بھی عمران خان نے درج کر آیا ہے اب سو نفی کرے اس کے مزیراعظ سو کہانیاں بنائیں اس سب کے پیچے عمران خان ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں اب سیاسی مقابلے اپنے عدالتوں میں لڑنے ہیں اپنے پرچے بنا کے لڑنے ہیں کیا ان باتوں سے پاکستان کی عوام کی تکلیف دور ہوگی اس کا جواب دے دیں کہ کون سے تکلیف دور ہوگی کابینہ کی میٹنگ میں آج تک پاکستان کے عوام کی تکلیف کی بات ہوئی ہے پرچوں کی بات ہوتی ہے نوازشلین کو واپس لانے کی بات ہوتی ہے دوائیوں کی قیمتیں بڑھانے کی بات ہوتی ہے گیس کی قیمت بڑھانے کی بات ہوتی ہے آج تک پاکستان کے عوام کی تکلیف دور کرنے کی بات نہیں ہوئی ان کی بہتری کی بات نہیں ہوئی یہ آج ملک کے حالات ہیں اسی لئے پی ڈی ایم ہے اور انشاءاللہ پی ڈی ایم جو ہے یہ پاکستان کے عوام کو ریلیف دے گی ان پرچوں سے ہم نہیں گبراتے ہمارا تو کھلا چیلنج ہے کہ سارے وفاقی مزرع عمران خان سمیت شامل ہو اس پرچے کے اندر مدعی بنے گرفتار کریں تمام ملزمان کو کھلی عدالت میں پاکستان کے عوام کے سامنے کیمرے لگا کر پرائل کیا جائے تاکہ یہ حقائق پتا چلیں کہ آج پاکستان کا وفادار پاکستان بنانے والے ہیں عوام کی تکلیف رفع کرنے والے ہیں یا عوام کو تکلیف دینے والے ہیں موڑی کی مدد کرنے والے ہیں کشمیر کا سودا کرنے والے ہیں ہندوستان کو تقویت پہنچانے والے ہیں جتنا مزاق پاکستان کا آج اڑ رہا ہے پوری دنیا میں ہندوستان کے حوارات اور ٹی وی بھرے ہوئے یہاں کسی کو شرم نہیں ہے آپ کی عمل سے یہ پاکستان کی بیستی ہو رہی ہے کسی کو پرواہ نہیں ہے آپ وزرات کا بہت شکریہ سر آپ جس طرح آپ جو نے غداری کا اعظام لگایا ہے آپ نے بھی بہت شروع کیا ہے میں کسی پر غداری کا اعظام لگاتا ہوں نہ میرے پاس غداری کے سرٹیکیٹ ہیں میں نے تو حقائق بیان کیے ہیں کہ جو ملک کو نقصان پہنچاتا ہے غدار وہی ہو سکتا ہے ہم نے کہا ہے کہ میرے سرٹیک میں تعلق نہیں ہے آپ نے جیسے شروع کا اعلان کیا ساری اپنیشن میں سے ہمارے پرزیسی ستاری کو اہول ہے حضرت پوری جی پوری قیادت کو غرفتار کر دیا جاتا ہے اور دیکھ میں آپ کو دفع ہو جائے کہ کرونا بھی تہلی سے بھائی تو اگر ایسی کی صورت سے ہاتھ پڑ جاتی ہے تو پھر آپ کا کیا لائے دیکھیں 22 کروڑ عوام کو غرفتار کر لیں گے تکلیف میں تو عوام ہیں ہم کوئی اپنی سیاست کرنے تو نہیں نکلے ہم کوئی اتدار کے حصور میں تو نہیں نکلے ہم تو نکلے عوام کی مشکل کے لیے اور کرونا اگر آپ حکومت کے جو نمبر دیں دیکھیں تو کرونا تو پاکستان میں نہیں بڑھ رہا سر یہ بتائیے گا کہ آپ پٹولیوم منشٹر بھی رہے ہیں یہ بتائیے گا کہ الینٹی کے ان کو کیوں منگوانی پڑ رہی ہے کیا آپ گندم کے بران کے بعد قوم جو ہے وہ گیس کے بران کے لیے تیار ہو رہی ہے کوئی اندازہ ہے کہ سردیوں میں نہ گیس ہوگی نہ گندم ہوگی اور ہم کچھ نہیں کریں گے اس کو دور کرنے کے لیے اپنے جلسے کی دیکھی ہے نا سولہ کو گجرہ والا ہے اٹھارہ کو کراچی میں ہے مرکزی جلسہ سبائی دار الحکومت میں پچیس کو مرکزی جلسہ ہے سبائی دار الحکومت کوئٹہ میں اور بائیس تاریخ کو نومبر کو جلسہ ہے سبائی دار الحکومت پشاور میں تیس کو جلسہ ہے ملتان میں اور تیرہ دسمبر کو جلسہ ہے سبائی دار الحکومت لاہور میں سبائی دار الحکومت میں جو بات کی ہے جب رزیرادح میں کلا پرچہ درد کروانگا یہ سندیتہ بات ہے یا پرچہ سے بجار کیا ہے میں نے زندگی میں کسی علا پرچہ نہیں درد کر آیا لیکن اگر مجھ پر پرتہ جرد ہوگا جھوٹھی باتوں پر یہ تو ایک سینئر پولیس افسر بات کر رہا ہے اس پر پرچہ نہیں کاروائی تو ہونی چاہیے پرچہ درد ہونا چاہیے یہ باسٹھ تریسٹھ کا پرچہ ہے یہ یہ جی کوئی کوئی شخص بدر رشید سے مدارش کروں گا وہ چلا جائے گا وہ آدھی پرچے درد کرانے والے ہیں سبائی دار کہ جس طرح ماضی میں اے پی این ایس کی مومنٹ ہوئی ابھی پی ڈی ایم جو تمام اپوزیشن جو انسا ہے وہ ادھر کٹھی ہو گئی ہے ایسا تو نہیں کہ تمام اپوزیشن جب اپنا زور ڈالے گی اور تیسری قوت کو انٹریفنیز کرنے کا موقع ملے گا ہم آئین سے باہر نہیں جا رہے کسی کو حق نہیں ہے کہ آئین توڑ کر ملک میں اقتضار سنبھال لیں وہ زمانے اللہ کرے چلے گئے ہوں اختلاف سیاسی ہوتا ہے جب حکومت سیاسی اختلاف کو یہ رنگ دے گی غداری کا جب عوام کی بات کرنے کو غداری کہا جائے گا جب ملک کی تکلیف دور کرنے کو غداری کہا جائے گا جب پارلیمان کو دبایا جائے گا اور پوزیشن پر پرچے درج ہوں گے اس سے موقع ملتا ہے تیسری قوت ان کو ماضی کا سبق ہے اس سے موقع ملتا ہے پاپلر ایجیٹیشن سے عوام کی تکلیف بیان کرنے سے کسی کو حق نہیں ملتا کہ وہ ملک میں آ کر اقتدار پر قبضہ کریں پی ڈی ایم میں کوئی اختلافات کی بھی خبریں ہیں روٹیشن پالیسی کے حوالے سے اور جلسوں کے حوالے سے پیپرز پارٹی کو کچھ حافظات ہیں جی میں پی ڈی ایم کا بجرنوں نے سیکرٹری جنرل نامزاد کیا ہے یہ خبریں ابھی تک مجھ پاک نہیں پہنچیں یہی پی ڈی ایم کے معاملات ڈسکاس ہوں گے مریم صاحبہ نے دعوت دی تھی وہ لاہور میں تھے وہ کھانے کے لیے آ رہے ہیں وہاں یقینا سیاسی گفتگو بھی ہوگی اور پی ڈی ایم کے ایندہ لاہور پر گفتگو ہوگی یہ ایک نان ایشو ہے ابھی تو پی ڈی ایم شروع ہوا ہے یہ سب چیزیں وقت کے ساتھ تیہ ہو جاتی ہے میں نے تو نہیں درج کی نا ایف آئی آر درج کرتا ہے وہ بھی واپس لے سکتا ہے اور دلیل ہے دیکھیں ہر چیز کا ایک خورا ہوتا ہے کہاں تک بات پہنچتی ہے آپ کے سامنے ڈی ڈی ایف آئی اے نے کہا کہ مجھے دیڑھ سال پہلے اس ملکی عزیزم نے بلا کر کہا کہ پرچہ درج کرو نام لے کر نام بتائے ایک خواجہ آسف کا بتایا کہ اس پر آرٹیکل سکس کا پرچہ درج کرو یہ ہمارے ملکی عزیزم کی سوچ ہے تو مجھے تو اس کی بات پر یقین نہیں آئے گا کہ میں نے پرچہ نہیں درج کر آیا میں تو یقین کرتا ہوں اس بات پر کہ یہ حکومت یہ پرائم منسٹر اس کے بزراء اس کے چیف منسٹر شامل ہیں اس پرچے کے اندر اچھا شای صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی اپنی جماعت کے اندر تمام لوگ ہیں ایک بیانیے کے اوپر ہی ایک موقع کے اوپر موجود نہیں ہے جس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ خواجہ آسف صاحب کا بیان آنا آسف علی زداری کے حوالے سے اور جس کو سابق صدر آسف علی زداری نے کہا کہ انہوں نے کسی کی ایمہ پر یہ بیان دیا تھا تو دوسری بات یہ ہے کہ مسلم لیگ مون کے اندر شہباز شریف کا جو بیانیاں ہیں مفامت کا یا ایک قسم کا جو تصادم کی سے بچنے والا کیا اب وہ ختم ہو چکا ہے اس پر فل سٹاپ لگ چکا ہے یا ابھی بھی کوئی نہ کوئی ایسا آہ آہ پاسوبیلٹی نکل سکتی ہے کہ دوبارہ آہ نیگوزیشن ہو سکیں کیونکہ سیاست جو ہے وہ بند گلی سے راستے تلاش کرنے کا نام ہے نہ کہ آپ کھلے میدان سے سیدھا بند گلی کی طرف چلے جائے آپ نے دریا کو کوزی میں بند کر دی ہے نیکھیں گزارش یہ ہے بیانیاں پی ڈی ایم کا یہ ہے کہ عوام جو امانت ووڈ کی صورت میں آپ کے حوالے کرتے ہیں اس میں خیانت نہ ہو اور ملک آئین کے مطابق چلے اس سے کسی پاکستانی کو اختلاف نہیں ہے کسی پاکستانی کو اختلاف نہیں ہے یہ بیانی ہے سارا کوئی تیسری بات نہیں ہے کوئی جھگڑا نہیں ہے اس لیے ان چیزوں آج پی ڈی ایم ہے اس ملک کو بچانے کے لیے آج ملک مشکل میں ہے لوگ پریشان ہیں اگر اپوزیشن اب تک کردار ادا نہیں کرے گی پھر کیا کرے گی اس لیے یہ باتیں سیاست میں ہر روز باتیں ہوتی ہیں خوجہ صاحب نے بالکل کہا انہوں نے بزاد بھی کر دی کہ میرے ذاتی تعلقات ہیں میں نے یہ بات کہہ دی انہوں نے معذرت بھی کر لی بات ختم ہو گئی لواشیر صاحب کا تک واپس آئی گی لواشیر صاحب جی جی آپ سب لی بیٹری کریں لیکن میں ہائی کورٹ کی جگہ بیان نہیں دی سکتا لیکن میاں صاحب علاج کیلئے گئے تھے علاج کروا کر واپس آئیں گے ان کی میڈیکل ریپورٹس ادالت کے پاس بھی ہیں پورے پاکستان کے سامنے ہیں ان کو پڑھ کر زندگی صحت یہ سب سے ضروری باتیں ہوتی ہیں وہ پہلے بھی ملسے باہر تھے واپس آ کر جیل چلے گئے تھے اب بھی علاج کی غرض سے گئے ہیں حکومت نے ادالتوں نے اجازت دی ہے جب علاج مکمل ہو جائے گا واپس آ جائیں گے علاج کیوں مکمل نہیں ہوا یہ ساری بات میڈیکل ریپورٹ میں جو دو بڑے مستند ڈاکٹر نے لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھ لیں آخری کوشن سر جی نہیں کہا کہ عرشد ملک کی جو ویڈیو ہے کیا اس کا کوئی پاٹ ٹو بھی ہے یا جتنی ویڈیو تھی ساری آ چکی ہے دیکھیں عرشد ملک کی ویڈیو جو اثرات تھے وہ آپ کے سامنے ہیں ان کو ان کو اس نوکری سے نکال دی گیا لاؤر ہائی کورٹ نے نکالا ہے اب ان کے فیصلے بات ان کے فیصلوں کی کریں کہ ہم ان کے فیصلوں میں کتنا یقین کر سکتے ہیں پاکستان کے امام ادالتوں میں اب کیا یقین کریں گے اس نیب کی کیا حیثیت ہے نیب کی ادالتوں کی کیا حیثیت ہے اصل سوال تو یہ ہے عرشد ملک کی دوسری ویڈیو ہو تیسری ہو بیسویں ہو اس سے کوئی فرق نہیں مڑتا میرے بھائی یہ فیصلہ ہو گیا ادالت نے کر دیا ساتھ ہائی کورٹ کے ججز نے کیا کہ یہ بات درست ہے اس کا نوکری سے نکال دیا اس کے فیصلے پر قرار ہے اس کی بات کریں بھائی صاحب آپ سیکری جنرل ہے پاکستان مومنٹ کے آپ نہیں سمجھتے کہ جمہوری سلسل کے لیے آپ خود بھی ممبر پارلیمنٹ ہے اور کہاں کی جمہوریت کے لیے آپ جد جد کریں جب پارلیمنٹ کے دروازے بند ہو جائیں جب پارلیمنٹ میں پاکستان کے عوام کی بات نہ ہو سکے جب ہمیں یہاں آ کر آپ کے سامنے کے پریس کانفرنسز میں عوام کی تکلیف کی بات کرنی پڑے تو پھر بات سڑک پر ہی ہوگی اب پی ڈی ایم بات سڑک پر کرے گی بہت شکریہ شکریہ